اب یہ انہیں اندر کون نہیں لگا لیا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں اس قانون سکھانا ہے ہمیں بتانا ہے کہ آپ سے وائلیشن ہوئی ہے اور ہمیں اگاہی موہم پیدا کرنی ہے ہمیں بتانا ہے کہ یہ اس طرح سے کرنا ہے اس طرح سے نہیں کرنا اگر یہ بندہ غلط نہیں ہے تو چھپ کے کیوں بیٹھا ہوں اندر میں یہاں پہ سیٹیو صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں آپ نے بہت اچھے اچھے بھی اقدامات کی ہیں لیکن یہ کیا ہوا رہا بھئی صبح ہم ادھر گئے ہیں وہاں پہ ایک چوک ہے جہاں پہ چھے روڈز لگتے ہیں وہاں پہ تین وارڈنز موجود ہیں اور وہاں پہ کنوں چوپ رہے ہیں مٹھے چوپ رہے ہیں اور حلفن بتا رہا ہوں کہ آج ہم گجرہ والا یہ ٹریفک وارڈنز پہ تو پروگرام ہی نہیں کرنے آئے بہتے ڈالفن والے دیکھا تو وہ کھتوں میں بیٹھے ہیں جی اسی روپین آئے تھے اسی فریش گرگھان آئے ہیں اب اس کے پاس روڈ پہ گزرنے ہیں تو بھائی جانے ہیں ایک بندے کو گلے سے پکڑ کے گھسیڑ رہے ہیں اگر آپ اتنے سچے ہیں آپ تاب صاحب میں ادھر ہی بیٹھا ہوں میں حلفن بتا رہا ہوں کہ میں اتنے بیٹھا ہوں میں نہیں جا رہا آپ مجھے مل کے بتا دیں اگر آپ نے غلط نہیں کیا تو آپ در کیوں رہے ہیں آپ کی میں پر تصویر آگئی بھی ہے سر یہاں پہ نا ایک شخص موجود تھا جس نے وردی پہنی بھی ہے اور اس نے روڈ پہ ایک عام شہری کو خوب مارا ہے پھر وہ یہ بیلڈنگ پھلانگ کے اندر آیا ہے اور اندر ابھی تالہ لگا کے بیٹھا ہے آپ کائنڈلی آپ تو ہمارے سرکات آ جائیں آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں اسے پوچھے اس نے مارا کیوں آپ باہر نا ادھر درہاز تو دیں نا آپ میں اس کا اینی شاہد ہوں اب وہ شخص مجھے وہ بیلڈنگ میں اندر روکنے کی کوشش ہے سر ان کو تو بگڑ لیں سر ان کو تو بگڑ لیں مجھے بتا وہ ابھی بیلڈنگ پھلانگ کے آیا وہ ابھی بیلڈنگ پھلانگ کے آیا بھئی یہ تو باندھ کرو نا سر بغیر کیمرے مائکے آپ اس کو نہیں روک سکتے ہیں ہم نے تو آپ کو بتا رہے ہیں آپ آگے سے ہمیں بھئی وہ شروع کر دیا سر پہلے آپ کو بتا رہے ہیں بھئی وہ سرکاری ملازم ہے کدھر بات سرکاری ملازم کے خلاف کوئی کر رہی ہی 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 نہیں آپ یہ بند کریں اور ہماری افران سبال میں یہ کیمرے بند کروں آپ مجھے پکڑ لیں ابھی سعاد والی بیلڈنگ میں یہ ہو میرا نام علی حمزہ میں لاہور رنگ تھا آپ کیوں پکڑیں گے بھئی آپ کو بلا مجھے پکڑتے رہے ہیں علی حمزہ لہور رنگ سے پروگرم لہور پوچھتے گئے آجا آجا کون آرہے ہیں کون سا بات ہمارے پی آرہے ہیں کون سا بات ہمارے پی آرہے ہیں کون آریف صاحب ہے کون محسن شاہ صاحب میں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ادھر کوئی بچہ موٹس ہے پکڑا جائے پرچا دیں اس پہ رات حوال آپ نہ رکھیں یہاں پہ ليحور شہر بچوں سے تھانے سے بھر دیئے مجھے بتائیں کہ آپ بردی میں کسی بھی شخص کا گریبان پکڑ نیتے آپ میرا گریبان پکڑیں کیوں پکڑوں آپ تو ایسے بکڑیں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے پکڑے آپ نے اس کا گریبان کیسے پکڑ لیا پھر آپ اس کو شلٹر کر رہے ہیں پھر آپ اس کو شلٹر کر رہے ہیں آپ ہمارا بھی پکڑیں شلٹر کر رہی گرے پر ہم آئے ہیں نا ہم آپ سے باتیں بھی سکھ رہے ہیں ہم ہمارا چیز کیوں پکڑیں گے بھائی کیوں پکڑیں گے کیوں پکڑیں گے کیوں پکڑیں گے ہم ناظرین ہم یہی پہ موجود ہیں اور ہم آپ صاحب سے مل کے جائیں گے کہ کیسے ایک شخص وردی میں یہ اس وردی کی توہین ہے یہ اس وردی کی توہین ہے کہ اس وردی کو پہن کے ایک بندے کو روڈ پہ ایک بندہ کسیٹ رہا ہے پھر یہ بیلڈنگ جو ہے پلان کے آ رہا ہے اور پھر اس کو شیلٹر دیا جا رہ ہے وہ صاحب جو ابھی ہمیں اخلاقیہ سمجھا رہے سے باہر سے کنڈی لگا گئے گئے اور اس کو اندر سے کنڈی لگائی ہے جو اے ایس آئی آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ادھر آئے نا آپ کمپلین کروائیں بھائی آپ کو بتا نہیں رہا کہ ایک شخص نے میرے سامنے وردی میں ایک عام شہری کو مارا ہے یا ون فائی پہ کال کرے ون فائی پہ کھڑی ہے کال کس پہ کھڑے آفتاب صاحب آئیں میرا گیرے بان پکڑیں میں آپ کے سب جو ہے آپ کے شاہی جو ربائیات ہیں ان کو پورا نہیں اتر رہا آپ سے میں ٹھیک تری کیسے شاہید بات نہیں کر رہا آئیں مجھ سے ملیں میں دیکھوں آپ کتنے کا پھنے کھائیں آپ لوگوں کو گسیڑ کے جو ہے بندنی کے اندر لے کے جا رہے ہیں یہ دیکھیں اب اندر صاحب موجود ہے ہم باہر موجود ہیں اور یہاں پہ جتنے اہلکار جو ٹرافک وارڈن کے موجود ہیں جو وردی میں ہیں کسی ایک بھی شخص کی انٹینشن یہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے لڑکے نے زیادتی کیا تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر اس کے ساتھ زیادتی ہی ہے تو آپ اس کی بھی آواز ملنے دلیں ہر بندہ اس کو شلٹر کر رہا ہے ہر بندہ اس کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے وہ اس بلڑن کو پھلان کے آیا کہ چیف یہ جو ٹرافک آفیس جو ہے گجرا والا اس کی سیکیورٹی اس قدر ناکس ہے کہ باہر گارڈ بیٹھے میں ہیں محافظ لگے میں ہیں اور وہ شخص پھلان کے اندر آ گئے اس سے پتا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پیچھے آنی پائیں گے ہم ساتھ بیٹھ کے اس آفیس اگر لے گئی آتے ہیں صرف جب اس آفیس سے گودھرا پیچھے سے تو اس لڑکے نے ہمارے بندے نے بولا کہ اس بائک کو روکو یہ نہیں روک رہا یہ مجھے مطلب وہ چلا وہی رہا تھا سٹیرنگ بھی اس کے پاس تھا اور مطلب بائک اگر ٹول بھی اس کے پاس ہمارے پیچھے بیٹھا ہوا تھا وہ صرف یہاں سے ہمارے بندے کو اس نے ہلپ کے لیے روکیا افتاب نام بندے کا کہ اس کو روکو یہ بائک نہیں روک رہا افتاب سب بدماج ہوں گا نہیں نہیں وہ اس کے وہ ڈیوٹی پہ کھڑا ہو رہا افتاب سب نے اگر میں یہاں اگر میں یہاں ڈیوٹی پہ کھڑا ہوں آپ نے اس کو ہلپ کے لیے گیا پھر پھر کیا ہو سب اس کو سارا افتاب نے آگیا آکے روکا ہے اور وہ جو سارا سینہ آپ نے اس سے جب وہ روکا گیا ہے روکے اس نے جو وائلیٹر تھا پہلے اس نے افتاب کے ساتھ باتمیجی کیا اور ہمارے بندے کا بھی گلہ پکڑا تین لوگوں گے ایک کے وہ کو تارا ہوگا اب آپ سر یہ ہمارا اب اس بندے کو لے کر تو آنا صرف بائکی اوپر میں صرف کہہ رہا ہے سر وہ کہہ رہا ہے میں اندر میں کھنا جاتا ہوں اور ایک کیمرا جاتا ہوں سیٹیو سارا میٹنگ کے اوپر ہیں آپ بھی وہ دفتر انہوں نے آنا ہے باٹ صاحبہ بڑی نائس عورت ہیں اس لئے میں نے کہا نہیں سر کوئی نائی جادہ تھا سیٹیو سارا کی طرف سے نہ ہم لوگ صرف ایک سکر میں ایک مائک اور ایک کیمرا لیکن اندر جاتا ہوں آپ میرے ساتھ آجائیں ہم نے صرف دو میٹھ یہ ہی اس سے بات کرنی ہے تاکہ اس کا موقف آجائیں اور ہم چلے جائیں گے میں آپ سے حلف دے رہا ہوں حلف دے رہا ہوں آپ کو سر آپ تھوڑی دیر ویڈ کر لیں وہ اندر ہی ہے نا وہ کہیں نہیں جائے گا سیٹیو سارا آتے ہیں ہمارے میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک اور ریڈ پہ ہیں وہ سر سیٹیو سارا سیٹیو سارا کے لئے ہی حکم ہے کہ جتنی میڈیا ٹاگ ہے اس سے ابھی اس پہ بات کی ہے سر اب اس کا غلط موقف چلے جائے گا ایک لگے گا کہ بند سائیڈڈ سالے گا اس کو کہ صرف یہ بتا دے اس کے ساتھ جاتی مجھے بتا ہے اس کا نشانت بھی ہے اس کے کہیں گے اس کو کیا وجہ بنی بس تاکہ موقف کے لئے رو جائے بسیقلی جب آپ نے سر کور کیا ہے اس ٹائم تک سر وہ جو بندہ تھا وہ ریکٹ کر چکا ہوا تھا اور ہم لوگ اس کو پکڑ کے لئے ہمارے بندے نے ہیلپ کے لئے کال کیا کہ یہ بندہ بائک نہیں روک رہا جی صرف صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں اس نے ہیلپ کرتے وہ بائک روکی ہے اب جس بندے کو اگر آپ اس کو پولیس دوسرا مقابلہ سمجھیں کہ کوئی بندہ نہیں روک رہا اس کو روکنے کے لئے کوئی نا کوئی ایسا آپ پتا ہے کہ پہلے ایک ٹائم گوارڈنٹ کو پسٹل بھی ہوتا تھا جی ہوتا تھا کیوں آپ اس لئے آیا آپ پتا ہے کہ ٹیمپرامنٹ سکتا ہے سر اسی لئے سر آپ سر میں نے آپ کو پتایا کہ جب آپ نے اس لئے کور کرنا شروع کہ یہ نہ تب تک ساری چیزیں ہو چکی ہوئی تھیں میں ابھی اندر جا کے دیکھا کہ تمام رب بیرے خلاف سے بجائے کہ ہم ایک نشاندری کرنے اور نے کہا جی انہوں پھڑو انہوں جان نہیں دینا فلانا آپ اس کو اس کے خلاف کاروی کریں کہ یہ آپ کی وردی کی حزت ہے سر آپ بلکل بجائے وردی میں بندہ ایک بندے کو گسیٹ کے لے کیا رہے دیکھیں میں آپ کو باب دوں اس بندے نے اگر آپ کو گالی بھی نکالی ہے اور چلیں جی ہم بہت زیادہ آپ کو مارجن دیتے ہوئے کہ اس بندے نے ہی آپ کا گرے باد بھی پکڑا ہوگا لڑا بھی ہوگا لیکن آپ بردی میں سر کانی بھلا سر سارا سین بعد میں ہوگا ہے پہلا سین ہے کہ وہ بائک روک نہیں رہا جہاں پہ باہر کچھ ستر بندے تھے انہوں نے کہا ٹریک وارٹرے ٹکریں بیماریاں اور گالیاں نکال سر وہ سارا سین سر بعد میں کریئٹ ہوا ہوگا جب اس نے بائک نہیں روک اس کو زبردسی رکا گیا ہے مجھے صرف ایک بڑھ لے دیں کیونکہ میں نے پھر آگے نکلنا ہے میں ایک بار ریٹ ہوں میں صرف یہ اس کا موقع آپ کو دی رہا وہ کہہ رہا ہے میں نے سیٹیو سیٹیو صاحب وہ نہیں کرے گا بات سر آپ سے میں کروا دے تو آپ وہ نہیں کرے گا میں فون رو بات کر لے تو میں فون رو بات میں چل جاؤں گا صرف ایک کال کرتے اگر نہیں ہے تو میرے نمبر سے کر نہیں افتاب تاب اسلام علیکم سر ایک مند سے حالیو افتاب سر ایک مند سے اسلام علیکم افتاب جماع صاحب کیسے ہیں خیریہ سے ہیں جی سر علیکم اسلام افتاب صاحب خیریہ سے ہیں آپ واضح آرہی آپ کو جی سر آرہی ہے افتاب صاحب پہلے سب سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ بیلڈنگ کھلان کے کیوں آئے اور اندر چھپ کے کیوں بیٹھے میں سر میں اس وقت کھانے میں ہوں کھانے میں کار بھی کر رہا ہوں اپر ایسا لکھ رہا ہوں یہ یہ تھا آپ اندر بیٹھا یہ جو اندر بیٹھا رہا ہے سر میں نے دیکھا اندر بیٹھا رہا ہے افتاب صاحب آپ یہ اندر کمرے میں نہیں بیٹھے ہوئے سر میں اس وقت کھانے میں بیٹھا ہوں اس تغاثہ لکھ رہا ہوں ایک میں روکے گا سر ایک آپ فون پکڑیں یہ یاد وہ بندہ نہیں ہے یہاں پہ وہ بندہ اندر چھپ کے بیٹھا رہا ڈر کے بیٹھا رہا اور ہم بائیٹ تھے کہ ہم نے اس کو ملکے جانے ہیں ہم نے نے کہا سی ٹیو صاحب آتے آپ کو ملاقات کروا جاتے ہیں میں نے کہا آپ مجھے اس سے فون پہ بات کرا دیں اگر وہ اس کو ڈر لگ رہا ہے کہ کوئی خوف ہے میڈیا سے اب وہ اندر سے فرار ہو چکا ہے اندر تقریباً تین سے چار لوگ سے اس وقت اندر کوئی بندہ نہیں ہے لیکن ابھی بھی یہ اندر سے کیسے بات ہے اندر بندہ کوئی موجود نہیں ہے لیکن یہ اندر سے بات ہے یہاں سے پیچھے کے راستہ ہے سر یہ اوپر سے راستہ ہے اوپر سے راستہ ہے اوپر سے جاگے کہاں پہ اوپر سے واپس اسی دفتر میں دونوں دفتر کٹھے ہیں سر دیکھیں ناظرین وہ بہرحال ہم یہ گیٹ پہ موجود تھے یہ ایک اور بڑی وجہ ہے یہ ایک سٹرونگ لوجک ہے کہ وہ بندہ واقعی غلط ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے وہاں سے فرار کر کے آیا فرار ہو کے یہاں آیا اور پھر یہاں سے ہمیں چکمہ دے کے دوبارہ فرار ہوگا